اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک وہ ٹاپک لے کر کہ نہ صرف ٹیکونڈو بلکہ زندگی کے ہر ہر پہلو میں اگر کسی بھی جگہ پہ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوں گے وہ معاشرہ وہ لوگ وہ ادارہ کسی شکل میں وہ ترقی نہیں کر سکتا دنیا کے ہر خطے ایون کے چھوٹے سے ایک معاشرہ کی بھی بنیاد اس کے اپنے باہمی قائد قوانین کی بنیاد پر وہ معاشرہ گروہ کرتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی بھی گیم جس کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہوں گے تو وہ کسی بھی طرح سے وہ گروہ نہیں کر سکتی پبلک میں انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا کھلاڑی اس کی طرف کو راغب نہیں ہوں گے انسٹرکٹرز کیا سکھائیں گے تو قائدے اور قوانین معاشرے کی بقاہ کے لیے اداروں کی بقاہ کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور جو معاشرے یا ادارے قوانین کی پاسداری کرتے ہیں وہ پروان شڑتے ہیں یہاں تک کہ ہماری اگر کلب لائف میں ایڈمیشن سے لے کر بچے کی تربیت تک ایون یونی فارم تک یا کوئی بھی چیز آپ اس کلب کے اندر بھی قائدے اور قوانین بناتے ہیں اگر آپ اس پر عمل درامت نہیں کریں گے تو یاد رکھئے کہ ایسے کلبز ادارے معاشرے ملک یا ہماری دنیا کسی شکل ترقی نہیں کر سکتے اسی طرح سے ورلڈ ٹیکونڈو فیڈریشن نے سب سے پہلے اٹھائیس مارچ انیس سو تہتر میں ایک قوانین وضع کیے جس قوانین کی بنیاد پر اس کو ایک سپورٹس کا درجہ ملا ان قوانین میں جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ مختلف قسم کی تبدیلیاں کی گئیں اور آج جو قوانین رائج ہیں تیس سے زائد ترامیم کی گئیں اور اب جو موجودہ شکل ہیں ہم اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہر کھیل کے اندر پبلک کا لوگوں کا اور خود کھلاڑیوں کا ان کے کوچز کا اور یوری کا انٹریسٹ اس وقت بڑھتا ہے جب سخت قسم کے قوانین ہوں جو اس گیم کی تمام غرض و غائیت کا احاطہ کرتے ہوں اور ان قوانین کو اڈاپٹ کر کے جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے اور ہم آگے سے آگے اس میں نکل سکتے ہیں ٹیک ونڈو اس وقت دو سو تیرہ سے زائد ممالک میں کھیر نجالے مالی ایک سپورٹس ہے ایسی سپورٹس کے لیے ناگزیر تھا کہ اس کے قائدے اور قوانین اس طرح سے وضع کیے جائیں کہ اس میں کسی بھی ملک کے انسٹرکٹر یا کھلاڑی کو جو آنے والی پریشانیاں ہیں یا الجنے ہیں اس کو اس کا میکسیمم حل جو ہے وہ نکالا جائے یہ موجودہ قانون جو کہ نافذ العمل ہے اس کے چوبیس آرٹیکل ہیں ہم ان آرٹیکلز کو ڈے ٹو ڈے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ کھلاڑیوں کو انسٹرکٹرز اور کوچز کو ان قوانین کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو میری پوری کوشش ہوگی چونکہ میری یہ بڑا محدود سے دوستوں کے لیے میں یہ تمام چیزیں ریکارڈ کرواتا ہوں جو اس گیم میں شوق رکھتے ہیں جو کوچز اور انسٹرکٹرز ہیں وہ یقیناً اس کو دیکھنا پسند کریں گے تاکہ انہیں عام فہم زبان میں ان قوانین کا پتہ چل سکے جو یکم سپٹمبر دوہزار بائیس سے نافذ العمل ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تینکیو